بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ میں آپ کو دل دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ میں ابھی ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا بھائی نے مجھے کمنٹ کیا ہے حالانکہ سے پہلے آپ کے ساتھ میں ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جس میرے دوست کا ابو یہاں سے جنگ کر تھو اس نے بھی مجھ سے پوچھا تھا میں نے اس کا بولا تھا کیا پریشان نہ ہوں اور الحمدللہ میری ویڈیو لگانے کے دو دن بعد ہی اس کے ابو کو بھائی انڈیا بھیج دیا گیا تھا یعنی کہ میری ویڈیو سے مراد میں یہ نہیں بہول رہا ہوں کہ میری ویڈیو دیکھنے کے بعد نہیں میں نے جب اس کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس کو بھائی تھوڑی تسلیلی تھی لیکن جو سعودی قوانین ہوتی ہیں یہ ان کے اوپر بقاعدہ اپنی پور عمل درامت کر کے اس کے بعد ہی جو بھی کرتے ہیں کسی بھی بندے کے مطلق کوئی بھی کسی قسم کی ویڈیو کوئی بیان کے مطلق یہ لوگ کان نہیں درتے ہیں اپنے قوانین یہ سیدھر رکھتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگا جی برحال اس بندے لڑکے کا کمیٹ ما یہاں پر آپ کو دکھا اگر کفیل نے کیس کیا ہو پیسوں کا ٹھیک ہے جی کیونکہ بھائی نے بھائی کے اوپر کیس کیا اس کے بھائی کے اوپر اس بند کفیل نے کیس کیا ہوا تھا اور سولہ ہزار ریال کا تھا دو سال ہو گئے ہیں اس کو سعودی نے بھی اوپر این آئی کامہ دیا ہے اور اوپر سے سولہ ہزار ریال کا کیس بھی کیا ہوا ہے اور وہ جیل میں بھی ہے ابھی ابھا خمیس میں تو پلیس اس کا حال بتا دے تو ابھا خمیس جیل ابھا خمیس ساتھ ساتھ ہی ہیں زیادہ بھکفہ نہیں ہے تو میں بھی ذر کیا ہوا ہے بہرحال میں نے ان شہروں کا بھی تو خمیس میں میں گالبن ایک سال کے قریب رہ بھی چکا ہوں بہرحال اس بھائی کا کہتا ہے بھائی اس وقت جیل میں ہے ابھا خمیس میں ٹھیک ہے جی تو سولہ ہزار ریال کا اوپر کیس ہے ایک کفیل نے اکامہ بنی گیا دو سب کام بھی کیا ہے تو بھائی اگر تو آپ کے بھائی کا اکامہ نہیں تھا یعنی کہ اس نے اکامہ لگوایا ہی نہیں تھا تو پھر وہ کیس بھی نہیں کر سکتا تھا یہ کلیر بات ہے یہ ظاہری سی بات ہے اگر اس نے کیس کی ہے سولہ ہزار ریال کا آپ کا بھائی اس ٹیک جیل میں ہے اس نے پکڑایا ہے تو وہ بھائی آپ کے یعنی کہ بھائی کا اکامہ اس نے لگوایا ہوا تھا ابھی سولہ ہزار ریال کا کیس کیس کا ہے بھائی یہ آپ کے بھائی کا اور کفیل کا معاملہ ہے یعنی کہ آپ کے بھائی نے اس کا کوئی نقصان کر دیا ہے جو نقصانتے ہو جاتے ہیں ظاہری سباتہ آپ کسی کمپنی میں آپ کسی کفیل کے ساتھ کام کرتے ہیں گاڑی لگی یہ کوئی نقصان ہو گیا یہ نہیں ہوتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہوتے ہیں کوئی اور چیز کے اوپر مسئلہ یعنی کہ ایگریمنٹ بغیرہ آپ نے نہیں کیا ہوا یعنی کہ آپ سائے خاص ہیں تو آپ کوئی اور کام کرتے ہوئے کسی کا نقصان کر دیتے ہیں تو پھر وہ بندہ آپ کو پکڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اکامہ اس کو بولا میرا اکامہ رینیو کرتا ہو میں آپ کو پیسے دوں گا یہ ہے وہ آپ نے اس کو کچھ پیسے دیئے کچھ باقی تھے دیئے ہی نہیں بعد میں آپ کے اوپر حروب مطلوب ہے حروب مطلوب والے بندے کو بھائی یہ نہیں چھوڑتے ہیں اس کے کفیل کو پھر انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ بندہ ایسا ہے اپنے کیس کیا ہوا پکڑا گیا ہے تو اس کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کریں پھر وہ کفیل اس کے ساتھ وہ بندہ بولتا ہے میں نے اپنے کفیل کے ساتھ ملنا ہے وہ اس کو ملاتے ہیں کفیل بولتا ہے میں نے ترے پیسے دیں میں ترے پیسے دیں وہ بندہ اس کے ساتھ جو بھی ڈیل کرتا ہے اس کے بعد ان دونوں کے معاملات جو بھی کیلئر ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو بندے کو رہا کر دی جاتا ہے آپ کے بھائی کے اوپر کفیل نے سولہ ہزار ریال کا کیس کیا ہوا وہ اوپر سے جیل میں بھی ہے تو بھائی جب آپ کا بھائی کفیل کے ساتھ ملے گا اس ٹیم اپنی بات اس کے ساتھ بیٹھ کر حل کریں اس مسئلے کا یہی حل ہے کیونکہ ابھی وہ پکڑا گیا ہے جب پکڑا نہ جائے تو اس ٹیم اور بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اپنے معاملہ سیرے کریں اگر سچا ہے تو وہاں پر سچائی دکھائے اور اس کو بولے بھائی ٹھیک ہے میں سچا ہوں شورتوں کو بتائے کہ یہ معاملہ یہ بندہ غلط بول رہا ہے تو پھر بھی شورتیں اس کو آگے سے یہ بولتے ہیں کہ جب اس نے تمہارا حروب یا مطلوب آپ کو کیا تھا تو اس ٹیم تم نے کیوں نہیں یہ کیلئر کیا یعنی کہ کوئی بندہ آپ کو حروب یا مطلوب کرتا ہے تو اس کے تین دن کے اندر اندر آپ بھائی جا کر جوازات میں مکتب عمل میں اس کے اوپر بقاعدہ خود سے اپیل کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے غلط کیا ہے میں یہاں پر موجود ہوں نہ میں نے اس کا کوئی نقصان کیا ہے یہ میرے اوپر حروب یا مطلوب غلط طریقے سے ڈال رکھا ہے ٹھیک ہے جی اس چیز کے اوپر اپنے تھوڑا غور کریں اگر اقامہ آپ کے بھائی کا تھا تو اسی ٹیم آپ کے بھائی کے اوپر اس نے کیس وغیرہ کیا یعنی کہ حروب یا مطلوب آپ کے بھائی کو ڈالا ہے تو باقی کفیل کے ساتھ معاملات اس کے تحق وہ کرے اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ کے بھائی کے انشاءاللہ اللہ جلد اس کے ساتھ معاملات ہے سولہ ہزار ریالت نے زیادہ رقم نہیں ہے وہ اقاموں کا کوئی مسئلہ ہوگا مجھ کو یہی لگ رہا ہے تو وہ اپنے کفیل کے ساتھ کوئی بھائی کسی بھی کسی بھی اگریمنٹ کر کے یعنی کہ میں ترے پاس چھ ماس ایک سال اور مزید کام کرتا ہوں تو میرا یہ حروب وغیرہ ختم کروا اور مجھ کو یہاں سے نکلوا یہی حل ہے اس کا کیونکہ بھائی ابھی وہ شکنجے میں پکڑا گیا ہے تو ورنہ اس کے علاوہ پھر وہ اس کو جیل ہے جی جتنی وہ کٹے گا وہ سولہ ہزار کے لحاظ سے پھر اس کو یہاں سے نکال دیں گے لیکن بہترین حال ہے میرے حساب سے بھائی یہ ہی ہے کہ اپنے کفیل سے باتچیت کریں اس کے ساتھ اگریمنٹ کریں اور اترے ماں یا جو بھی اس کے ساتھ اس کی ڈیل ہوتی ہے وہ فائنل کریں اور وہاں سے نکلیں یہی حل ہے باہر نکلیں کامگرہ کریں اپنے پیسے کمائیں پھر اس کو بھی دیں یا اس کے ساتھ جو بھی اگریمنٹ کریں